شبہ برات میں یعنی پندرہ شابان کی رات میں یہ بارہ رکعت نماز جو ابھی آپ کو طریقہ بیان کروں گا ضرور ادا کرئے گا اس کی بڑی فضیلت ہے یہ تو میں ہر رات میں پڑھنا چاہیے اور شبہ برات کی بات اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ آٹھ رکعت دس رکعت بارہ رکعت چودہ رکعت سو رکعت اس سب چکر میں پڑھے رہتے ہیں تو بہت سی نمازیں آپ ادھر ادھر سنتے رہتے ہیں کہ یہ پڑھ لیجئے وہ پڑھ لیجئے لیکن یہاں میں بالکل دعوے کے ساتھ تمام عیمہ کا جس میں کوئی اختلاف نہیں ہے وہ باتیں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ بارہ رکعت جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ تہجد کی نماز ہے تمام کے تمام علماء اس میں متفق ہیں کہ نفل نمازوں میں سب سے زیادہ ثواب والا سب سے زیادہ فضیلت والا سب سے عالی مقام والی جو نماز ہے وہ تہجد کی نماز ہے نفل نمازوں میں جتنی نمازیں ہیں جتنی بھی نمازیں ہیں سب نفل نمازوں میں سب سے زیادہ اللہ کو جو نماز پسند ہے وہ تہجد کی نماز ہے اسی لئے آپ ان راتوں میں خصوصی جو مخصوص راتیں ہیں ان میں سے ایک رات شبے برات بھی ہے ادھر ادھر کی باتیں ہیں یہ نماز وہ نماز اس چکر میں پڑھنے سے بہتر ہے کہ آپ کم سے کم یہ جو تہجد کی نماز ہے اس کی پابندی کر لیجئے اس نماز کو سنت طریعتے پہ صحیح طریعتے پہ ادا کر لیجئے سب سے پہلی بات اس نماز کو اکیلے تنہ تنہا ادا کریے جماعت کے ساتھ ادا مت کریے کوئی جماعت سے پڑھتا ہے چھوڑ دیجئے پڑھنے دیجئے لیکن میری درخواست ہے کہ آپ اس نماز کو اکیلے اکیلے منفریدن ادا کریے اب اس نماز کو ذرا سمجھئے بارہ رکعت نماز ہے سب سے آسان طریقہ کیونکہ اس نماز کے تہجد کی نماز کے کئی طریقے ہیں بہت سے طریقے علماء نے امت کی آسانی کے لیے لکھا ہے کوئی کہتا ہے کہ ہر رکعت میں تین مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو کوئی کہتا ہے چار مرتبہ پڑھو کوئی کہتا ہے کہ پہلی رکعت میں بارہ پھر گارہ دوسری اس کی بعد والی رکعت میں دس نو آٹھ اس طرح کر کے تو کئی طریقے اس نماز کے ہیں لیکن میں آپ کے سامنے کیا بیان کروں گا میں وہی طریقہ بیان کروں گا جو آپ کے لیے بہت آسان جسے آپ اور ہر عام آدمی ادا کر سکتا ہو وہ آپ کے سامنے پیش کروں گا سمجھئے بارہ رکعت نماز پڑھیں گے دو دو رکعت کر کے ہر دو رکعت میں سلام پھیر دیں گے ہر دو رکعت میں سلام پھیریں گے یعنی چھ سلام پھیریں گے اور بارہ رکعت آپ کی ہو جائے گی کیسے پڑھیں گے نیت کریں گے سب سے پہلے دل میں ارادہ کریں گے دل میں سوچیں گے یا اللہ میں تہجد کی دو رکعت نماز ادا کر رہا ہوں اور کچھ سوچنے کی کچھ کہنے کی ضرورت نہیں اتنا ہی بول دیجئے اتنا ہی سوچ لیجئے دل میں ارادہ کر لیجئے آپ کی نیت ہو گئی نیت کیا ہے لمبی چوڑی نیت کرنے کی ضرورت نہیں میں نے کہا کیا آپ کو فھنساؤں گا نہیں آپ کو بڑے مشکل میں نہیں ڈالوں گا الدین یسرن دین شریعت اسلام آسان ہے اور وہی آسان طریقہ آپ کے لئے دکھا رہا ہوں میں تو اب آپ دل میں سوچیں گے نیت کریں گے نیت کہتے ہیں دل میں سوچنے کو اتنا سوچ لیجئے میں تہجد کی دو رکعت نماز ادا کر رہا ہوں اللہ اکبر کہے گے دو رکعت شروع کر دیجئے اس طرح دو دو رکعت کر کے بارہ رکعت پڑھئے چھ سلام ہو جائے گا تو اب نیت کرنے کے بعد اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ لیجئے ہاتھ باندھنے کے بعد سنا پڑھئے سنا کیا ہے سبحانک اللہمہ وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک جب سنا مکمل ہو جائے پہلی رکعت ہے اسی لئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یعنی اعوذ باللہ تعوذ اور پھر تسمیہ بسم اللہ دونوں پڑھئے پھر اس کے بعد الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین یاک نعبد و یاک نستعین اہدن السراط المستقیم سراط اللذین نعمت علیہم غیر المکدوب علیہم ولطال یعنی الحمدلشریف مکمل کر لیجئے اب اس کے بعد آمین کہی آہستہ سے پھر اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پھر اس کے بعد کوئی بھی سورہ آپ کو یاد ہے آپ کو جو آسان لگے جیسے آپ کو اِنَّا اَعْطَئِنَكَ الْكَوْثَر یہ جو سورہ ہے سورہ ایک اوثر آسان لگتا ہے آپ اس کو پڑھ لیجئے یا آپ کو قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَد جو بھی آسان لگے سورہ آپ اس سورہ کو پڑھ لیجئے پھر اس کے بعد رکو کو جائیے رکو میں تذبیح پڑھئے سبحان ربی العظیم تین مرتبہ سات مرتبہ پانچ مرتبہ جو آپ سے میسر ہو اس کو پڑھ لیجئے پھر رکو سے اُڑ جائیے سمئی اللَّهُ لِمَنْ حَمِيدَ اس کے بعد پھر کھڑے ہو کر کھڑے ہو جانے کے بعد رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدِ پھر اس کے بعد سجدے کو جائیے اللَّهُ أَكْبَر کہتے ہوئے سجدے کو چلے جائیے سجدے سے اُٹھئے پہلا سجدہ کر اللَّهُ أَكْبَرْ کہ بیٹھ جائیے پھر دوسرے سجدے ہو جائیے اب دوسرے سجدے سے سجدے کھڑے ہو جائیے اب کھڑے ہونے کے بعد کیونکہ یہ دوسری رکعات شروع ہو رہی ہے پہلی رکعات مکمل کمپلیٹ پہلی رکعات اب جو دوسری رکعات ہے اس میں آپ سنا نہیں پڑھیں گے عوض بللہ نہیں پڑھیں گے صرف اور صرف بسم اللہ سے شروع کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم پھر اس کے بعد الحمدلللہ رب العالمین الرحمن الرحیم ملک عم الدین پورے سورہ فاتحہ مکمل کریں گے اور آہستہ آہستہ قرات کریے ہر رکعات میں آہستہ سے پڑھئے زور سے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے آہستہ آہستہ پڑھئے یہی اچھا ہے آپ کے لئے کیوں کہہ رہا ہوں اس کے وجہ الگ ہے اب سورہ فاتحہ جب مکمل ہے پھر اس کے بعد وہی آمین کا مسئلہ پھر بسم اللہ رحمان الرحیم کا مسئلہ ہے اس کے بعد پھر آپ کوئی بھی سورہ جو آپ کو آسان لگے اس کو پڑھ لیجئے اس کے بعد رکو سجدہ اب دوسرے سجدے کے بعد بیٹھ جائیے اب اتحیات پڑھئے دروشری پڑھئے پھر دعائے ماسورہ جو دعا پڑھتے ہیں آخر میں اس دعا کو پڑھئے سلام پھیر دیجئے دو رکعات مکمل پھر اسی طرح دو رکعات پھر دو رکعات پھر دو رکعات اس طرح کرتے کرتے آپ کی بارہ رکعات مکمل ہو جائے گی سمجھئے کہ سب سے آپ نے جو نفلوں میں عالترین سب سے افضل سواب سب سے زیادہ سواب ملنے والا ہے وہ اسی نماز میں ہے کیوں میں نے اس لئے آپ کے سامنے یہ طریقہ رکھا کہ آپ اس کے چکر میں اس کے چکر میں سو رکعات کے چکر میں ہزار رکعات کے چکر میں یہ کرنے میں وہ کرنے میں سب آپ آپ وقت برباد کر دیتے ہیں سب آپ مطلب جو اصل جس میں آپ کو زیادہ فائدہ ہے اس فائدے والے کام سے جس کام کو کرنا تھا اس کام کو آپ بھول کر کسی اور کام میں لگ جاتے ہیں اسی لئے کم سے کم اس نماز کو ضرور ادا کریے شبہ برات میں ہو یا کوئی اور وقت میں ورنہ یہ تو تہجد کی نماز ہر رات میں ہر رات میں ادا کرنے کی نماز ہے صرف اور صرف آپ شبہ برات کے لئے اس نماز کو مخصوص مت سمجھئے گا اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے آمین یا رب العالمین مخترم ناظرین و سامعین آپ ایک معتبر و مستند چینل یمع عربی دینی معلومات دیکھ رہے ہیں آپ کی خدمت کے لئے بہت تحقیق و ریسرچ کرنے کے بعد اس میں ویڈیو ڈالے جاتے ہیں اللہ سے دعا ہے یہ چینل اسلامی زندگی میں آپ کے لا حد کام آئے آمین موسیقی